وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے یہ نماز بھاری ہے مشکل ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر اللہ سے درنے والوں خوش رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے نماز بھاری ہے جو اللہ سے درنے والے نہیں ہیں ان پر بھاری ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں مزد کے باہر چکر لگاتے ہیں حسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتا کھڑے کھڑے ایک ایک گھنٹہ گفتگو کر لیں گے لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ کنے ہوتا ہے جو خوشو سے دور ہیں لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو خوشو کرنے والے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہیں ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیچ جاتی ہیں ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی ہیں اللَّذِينَ يَعُونُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ خوشو کیسے پیدا ہو اللہ سے درنے والے کون ہیں تو فرمائے اللَّذِينَ يَعُونُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں تصور آخرت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہر وقت ان کے سامنے ہے اس کو بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نمازوں میں اتنا لطف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَابِعُونَ اور بے شک یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی تصور آخرت عطا فرمائے یا بنی اسرائیل اذکرو اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم پر وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی حلالعالمین تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن و حدیث سے دوبارہ قریب ہو جائے گی اور جب مسلمان نور قرآن سے دوبارہ منور ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوگی واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئن قیامت کے اس دن کو یاد کرو اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر لے میری خاطر کر لے کل بروز قیامت وہ شخص جہنم سے نہیں بچا سکے گا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں اس کو جنت میں جانے دو میری وجہ سے گناہ کی ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا کافر کے لئے کوئی شفاعت نہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی کوئی مال لے کر معافضہ لے کر فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی ایسا بھی نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يُنْ سَرُورِ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی قیامت کا تصور ہمیں دیا گیا ہمیں اسی تصور سے منبر ہونا ہے سوچنا ہے کہ کل بروز قیامت یہ دنیا دار یہ گناہگار یہ رشتے دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ بال بچے جن کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں یہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اشارت فرمائے وَعِذْ اور یاد کرو جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعونیوں سے یسو مونکم وہ فرعونی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے سوء العذاب بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے یذبیحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وَفِي ذَلَكُمْ اور اس واقعے میں بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَوِينَ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی حضرت موسیٰ عنہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ بہت المقدس سے نکلی ہے اور وہ مصر آتی ہے اور فرعونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا دیتی ہے لیکن مسلمانوں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں خواب کی تعویر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو تحس نہس کر دے گا تو اس نے یہ آرڈر کیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے اس وقت بنی اسرائیل کی دادات تقریباً چھے لاکھ تھی اور وہ مصر میں تھے اور فرعون کے وہ غلام بن کر رہتے تھے اس نے دائیاں مقرر کی ہر ایک دائی کے ساتھ دو سپاہی والے مقرر کیے جہاں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت امیت سے ہے تو اس کے گھر پر پہرہ بٹھا دیا جاتا اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اسی وقت زبا کر دیا جاتا اور یہ پابندی تھی کہ جب وہ دائی بچے کو زبا کرے گی تو زبا کرنے کے بعد وہ سپاہیوں کے پاس لاکر دکھائے یا اسے سپاہی خود زبا کریں گے اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ستر ہزار تقریباً لڑکوں کو زبا کروایا اور نوے ہزار عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے پھر اعلان نوہوت فرمایا تب یہ سلسلہ جا کر بند ہوا فعن مجید فوقان حمید نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو فیرونی تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اس واقعے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے یہ نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش مصیبت سے نجات عطا فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو وَإِذْ عَرْ يَادْ کرو جَبْ فَرَقْنَا ہم نے پھار دیا بِكُمْ تُمْهَرَ لِيے الْبَحْرَ سُمندر کو فَأَنْ جَيْنَاكُمْ فَسْ ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُون اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا وَأَنْ تُمْ تَنْظُرُون اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے افسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلاط و سلام نے اعلانِ نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی آپ تبلیغ فرماتے رہے ایک وقت وہ آیا جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلاط و السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں موسیٰ علیہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ وہ دریائے نیل تھا جو مور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دریائے نیل اس سمندر میں گرتا تھا اصل میں وہ باہرے پلزن تھا اور وہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا تو جب اب وہاں پہنچے بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فیرون اپنی فوج کے ساتھ تاقب کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسے کو سمندر پر مارا تو وہ سمندر بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں جو جگہ بن گئی وہ ایسی جگہ بن گئی جیسے سہرہ میدان ہو گھوڑے دوڑانے کی جگہ اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور وہ دیواریں مفسرین فرماتے ہیں وہ شفاف تھیں ٹرانسپیرنٹ تھیں اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا اور بنی اسرائیلی بارہ راستوں میں تقسیم ہو کر نکلنے لگے کیونکہ یہ بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک راستے پر روانہ ہونے لگا اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیواریں جو پانی کی بنی ان میں گزرنے والے بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے یعنی نہ صرف وہ ٹرانسپیرنٹ تھے وہ روشنی کو پاس کرنے والے تھے سمندر گئے تو فیرونی اسی سمندر میں آگئے جب سارے فیرونی سمندر میں آگئے اور بنی اسرائیلی بار ہو گئے یہ سمندر پھر مل گیا اور تھاٹے مارتا ہوا سمندر بن گیا فیرون اور فیرونی سب غرق ہو گئے دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت بھی فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو دوبارہ دیکھیں وعید اور یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھار دیا بیکم تمہارے لیے البحرہ سمندر کو فانجیناکم پھر ہم نے نجان دی تمہیں واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آنا فیرون فیرونیوکم وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اب آیت نمبر 51 میں ان کی ناشکری کا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلات و السلام کوہ تور پر تورید شریف لینے کیلئے گئے فیرون غرق ہو چکا ہے جب فیرون غرق ہو گیا تو دوبارہ بنی اسرائیلی مصر میں آگئے اب مصر کی حکومت ہی نے مل گئی لیکن جب دولت ملتی ہے تو بہت سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی ہو گئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک کتاب چاہیئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ تور پر کتاب لینے کیلئے گئے چالیس راتیں آپ نے کوہ تور پر گزاری اعتقاف کیا چالیس دن کا روزہ رکھا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر ہیں اور وہاں پیچھے سے قوم نے ایک بچھڑا بنایا زیورات کو پگلا کر سونے کو پگلا کر سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور پوری قوم شرف میں مبتلا ہو گئی یعنی بچھڑے کی پوجہ کرنے لگی پوری قوم سے مراد قوم کی اکثریت ہے چھے لاکھ میں سے صرف بارہ ہزار اور حضرت حارون علیہ السلام آپ شرک سے محفوظ رہے بچھڑے کی پوجہ سے محفوظ رہے باقی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی فرمایا ہوا ایز اور یاد کرو جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتن چالیس راتوں کا سمہ پھر اتخذ تم تم نے بنا لیا العجل عجل عربی میں بچھڑے کو کہتے ہیں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا خدا سمجھ لیا مم بعدہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ وَارِ مُورِ اور جب تم بچھڑے کی پوجہ کر رہے تھے تو اس وقت تم ظالم تھے شرک ظلمِ عظیم ہے اِنَّ الشِرْكَ لَهُ الْمُ عظیم شرک ضرور ظلمِ عظیم ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو بچھڑے کی پوجہ کرنا یہ شرک ہے قرآن نے فرمایا تم ظالم تھے شرک کر کے اب بنی اسرائیل پر نعمت کا بیان ہے کتنی نعمتوں کے باوجود تم نے ناشکری کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا ثُمَّ پھر عَفَوْنَا ہم نے معاف کر دیا عَنْكُمْ تُمْهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ اس کے بعد تمہارے گناہ ہم نے بخش دیئے تمہاری توبہ قبول فرمائی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تُمْ شُکر کرو اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے وَعِذْ اور یاد کرو جَبْ آتَئِنَا ہم نے عطا کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابَ کِتَاب وَالْفُرْقَان فُرْقَان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا فرقان فرق سنکلا حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہاں مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَحْتَ دُون ہدایت پا جاؤ